راجستان میں کورونا کا دائرہ بڑھتا جا رہا ہے پردیش کے 32 زلو میں کورونا پوزیٹیو سامنے آئے آپ کو بتا دیں کہ راجستان میں کورونا پوزیٹیو کے سنکھیا 6794 ہو چکی ہے راجستان میں آج 52 نئے کورونا پوزیٹیو ملے اجمیر اور جیپور میں 18-18 کورونا پوزیٹیو ملے پالی اور ڈونگرپور میں 4-4 کورونا پوزیٹیو پائے گئے بارمیر اور بیکانیر کے اگر بات کریں تو یہاں دو دو کورونا پوزیٹیو سامنے آئے دو سا جنجنو جودپور اور کوٹا میں ایک ایک کورونا پوزیٹیو پائے گئے پردیش میں سب سے ادھک کورونا پوزیٹیو جیپور میں اور جیپور میں کورونا پوزیٹیو کے سنکھیا اسی کے ساتھ 1775 راجستان میں کورونا سے اب تک 161 لوگ اپنی جان گوا چکے ہیں راجستان کے باہر سے 5 مریضوں کی بھی راجستان میں موت ہوئی اور آپ کو یہ بھی بتا دیں راجستان میں 3804 کورونا پوزیٹیو ٹھیک ہوئے اور پردیش میں 2839 کورونا کے ایکٹیو کیسے ہیں لگاتار یہ دائرہ کورونا کا بڑھتا جا رہا ہے 161 لوگ راجستان میں اب تک کورونا سنکھرمن کی وچھا سے اپنی جان گوا چکے ہیں 32 زلو میں کورونا پوزیٹیو سامنے آئے راجستان میں 3804 کورونا پوزیٹیو ٹھیک ہوئے 2839 کورونا کے ایکٹیو کیسے ہیں اجمیر سے ہماری سموادتہ نیتن مہرا فون لائن پر جڑ چکے ہیں دیکھیں نیتن لگاتار یہ سنکھیا بڑھتی جا رہی ہے روز کورونا پوزیٹیو یہاں سے سامنے آ رہے ہیں کس پرکار کے انتظامات جیسے ہی آپ کو یہی اٹھا رہی ہے جو مرید سامنے آئے ہیں جس میں سے 3 ڈیو بڑھتی مہلہ ہیں جو جیسے ہونے سے پہلے توانا پوزیٹی آ جاتا ہے جیسے ہی تین مہلہ پوزیٹیو آئی اس سے باہب میں انتہا دیو بھی تیا ریا اور پھر انتہا دیرہ نسپردہ میں بڑھتی رائے گیا جیسے علاوہ بیاور سے اجمیر سے آجمی سے آجمی سے آجمی سیکھتھ بھی بھاری معاملے میں جو پیاسی آ رہے ہیں بھار سے ان کو بھی ریٹر تیسے جا رہا ہے اس میں تھی بھاری سنگیہ میں یہ سنگیہ بڑھتی جا رہے گا نتین یہ بتائیں دیکھیں جہاں ہسپٹل میں انہیں بھڑھتی کروایا گیا ہے وہاں پر کس طریقے کے انتظامات ہیں کیونکہ دیکھیں کورونا کے جو مریض پوزیٹیو آ رہے ہیں ان میں آپ کہہ رہے ہیں کہ گربیواتی مہلائیں بھی شامل ہیں تو کس پرکار سے ان کا منوبل بڑھانے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے نیچے کپ کس طریقے بھی بھارت اپنی طریقے پوری توسیت یہ جا رہا ہے دوہتر ہیں جو انہوں نے ہوتھر آفزائیٹ سے جاتے ہیں سمیہ سمیہ پر دو دیم پہلے تھی بات کر رہے تو اس میں بارہ بچے بچے جات جس کا چورنا سمپر میں آیا تھا ایسے ہوتھر آفزائیٹ آپ بھی مامرے سامنے آ رہے ہیں آجمیس ہے جی بالکل بہت دھنیواد آپ کا لگاتار کورونا کے آنکھڑے بڑھتے جا رہے ہیں راجستان میں کورونا کا جو دائرہ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے تمام احتیاطیں بڑھتے جا رہی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی یہ جو سنکرمنٹ ہے یہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا 32 دلوں میں کورونا پوزیٹیو سامنے آئے ہیں لگاتار نئے نئے آنکھڑے سامنے آ رہے ہیں سٹھ سٹھ سو کے پار یہ سنکھیا پہنچ چکی ہے اب امید یہی ہے کہ جس پرکار سے تاپمان بڑھتا جا رہا ہے سنکرمنٹ مریضوں کی تعداد میں تھوڑی کمی آئے کیونکہ لگاتار چکیت سا ویبھاگ بھی الٹ موڈ پہ ہے لگاتار مستعد ہو کر اپنا کام کر رہا ہے اور ایسے میں جو بڑھتے ہوئے آنکھڑے دنوں دن آ رہے ہیں وہ تھوڑا چنتہ کا وش ہے لیکن راجستان کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر ریکاوری ریٹ زیادہ ہے تو لوگ ٹھیک بھی ہو رہے ہیں دوہزار آٹسو انتیس ایکٹیو کیس فلحال ہیں تو یہ راحت کی بات ہے کیونکہ کافی لوگ راجستان میں ٹھیک بھی ہوئے ہیں خود سوبے کے مکھے منتری لگاتار مونٹرنگ کر رہے ہیں فیڈباک لے رہے ہیں چکیت سا ویبھاگ کے ادھکاریوں سے کس پرکار سے علاج کیا جا رہا ہے مریضوں کا تمام سفدھائیں موہیاں انہیں کرائی جا رہی ہیں یا نہیں اس کی سنتوشتی جس پرکار سے کورونا کا دائرہ بڑھتا جا رہا ہے چکیت سا ویبھاگ بھی لگاتار موڈ پر ہے لگاتار مستعد ہو کر اپنا کام کر رہا ہے اور ایک بڑی بات جو یہاں پر سامنے آ رہی ہے کہ جس پرکار سے کورونا کے جو پوزیٹیو مریض ہیں ان کی سنکھیا میں جو اضافہ ہو رہا ہے ایسے میں کورونا کی جو پوزیٹیو مریض آ رہے ہیں ان میں گربووطی محلائیں بھی شامل ہیں تو ان کا حوصلہ افضائی ان کی کی جا رہی ہے کیونکہ ایک سچ یہ بھی ہے کہ کورونا سے ٹھیک لوگ ہو رہے ہیں تو اس میں ڈڑنے کی بات نہیں ہے لیکن سجد بلکل رہنا ہے پالی سے پرحلات سنگھ ہمارے سموادتہ فلال فون لائن پر جو چکے ہیں پرحلات بتائیں وہاں پر کیا حالات کیا انتظامات پرحلات یہ بتائیں کہ وہاں پر جو علاقہ ہے وہاں کے لوگ جاگ رکھ ہیں یا نہیں کیونکہ جاگ رکھتا کی کمی کافی جگہوں پر دیکھنے کو مل رہی ہے بلکل پرحلات تمام اپ ڈیٹ کیلئے آپ کا شکریہ آپ کو بتا دیں کہ لگاتار لوگ جاگ رکھ بھی ہو رہے ہیں تو ایسا بلکل نہیں ہے کہ جس پرکار سے سنگرمن بڑھتا جا رہا ہے تو لوگوں کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ انہیں سجد رہنا ہے لاپر واہی بلکل نہیں کرنی ہے کیونکہ بچاو ہی اپچار ہے اور ایسے میں بہت ضروری نہ ہو تو جو لوگ گھر پہ رہ رہے ہیں وہ گھر سے باہر نہ نکلیں راحت کی بات یہاں پر یہ ہے کہ راجستان میں ریکاوری ڈیٹ زیادہ ہے لوگ ریکاور ہو رہے ہیں لیکن اسے بلکل ہلکے میں بلکل نہیں لینا ہے کہ لوگ اگر ٹھیک ہو رہے ہیں تو کورونا وائرس سے ہمیں ڈڑ نہیں ہے پوزیٹیو مریضوں کی سنکھیا 67% کے پار پہنچ چکی ہے اسے میں دیروں دن یہ جو آکڑا بڑھتا جا رہا ہے کافی سجگ ہو کر ہم سب ہی کو رہنا ہوگا ڈونگرپور سے پرویش جین فون لائن پر ہمارے ساتھ فلال موجود ہیں پرویش ڈونگرپور میں کیا حالات کیا انتظامات وہاں پر پرویش کیا آپ ہمیں سن پا رہے ہیں ہاں ہاں ڈونگرپور میں کیا حالات کیا انتظامات وہاں پر میں بتا دوں آپ کو کہ کورونا مہا ہماری کی بیچ پرویش کی راہستان لوٹنے کا کرم بنا ہوا ہے آج بومبے سے ڈیپو کی چودہ بسیں ممبئی سے پرویش کو لے کر دنگرپور پہنچی ہے یہ سبھی پرویشی پرویش جلے کے الگ الگ گاؤں میں میواسی ہیں پرویش کس طرح کے انتظامات وہاں پر کیونکہ جو کورونا کا دائرہ ہے وہ تو بڑھتا جا رہا ہے اسے میں کیا احتیاط بڑھتی جا رہی ہیں جہاں پہ جائدہ کورونا پوزیٹیو پائے گئے ہیں وہاں پہ کہ کئرکور پیشو کے لگائے گئے ہیں اور کس طرح کیونکہ پر کیونکہ سکریننگ کر رہی ہے ہیں کر دیکھیں گاؤں میں گرگر روڑوڑ روڑھ جا کے کہ یہ ریپوٹیں وہ کر رہی ہیں پرویش تمام جانکاری کے لیے آپ کا بہت شکریہ آپ کو بتا دیں کہ لگاتا ہے چکٹس طرح بھی مستید ہے اور گھر گھر جا کر لوگوں کی ریپورٹ لینا ابھی بھی جاری ہے جس پرکار سے باہر سے لوگ آ رہے ہیں ان کی ٹرائول ہسٹری پتہ لگانا بہت ضروری ہے آنکھڑے بڑھتے جا رہے ہیں لیکن پھر بھی لگاتار چونکہ اتصال بھاگ مستعد ہے خود مکہ منتری عشو گہلوت لگاتار فیڈباک لے رہے ہیں اور تمام طرح کی سوویدھائیں جن لوگوں کے یہاں سوویدھاؤں کی کمی ہے راہت سامگری کی کمی ہے ان لوگوں کی مدد بھی سرکار کے اور سے کی جا رہی ہے لوگ ڈاؤن کا چوتھا فیز ہے اور ایسے میں اب سافدھانی رکھنا اور زیادہ ضروری ہو گیا ہے کیونکہ لوگ گھروں سے باہر آ رہے ہیں تمام طرح کے سرکاری اور پرائیویٹ جو دفتر ہیں وہ کھل چکے ہیں تو ایسے میں جس طرح کیسے لوگ باہر آ رہے ہیں وہاں پر سجک رہنا بہت ضروری ہے لگاتار کرونا کے جو آنکھڑے ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں 32 زلوں سے کورونا پوزیٹیو سامنے آئے 67 سو کے پار کورونا پوزیٹیو کے سنکھیا پہنچ چکی ہے لگاتار ہم آپ کو اپ ڈیٹ دے رہے ہیں ہر زلے سے بیکانیر سے کشور سنگھ فلال فون لائن پر موجود ہیں کشور بتائیں بیکانیر میں کیا حالات کیا انتظامات کس پرکار سے جس پرکار سے کورونا کا دائرہ بڑھتا جا رہا ہے کس طرح کی احتیاط وہاں پر بڑھتی جا رہی ہے کل دن دو پوزیٹیو آئے اور آج ایک پوزیٹیو آگے کل ملا کے اب تک اٹھتر پوزیٹیو میں آ چکے ہیں اور برساسن ہے وہ پوری طرح احتار طور پر بڑھتے ہیں اور جہاں پہی کورونا پوزیٹیو مل رہے ہیں وہاں کے سیمپلنگ لے جا رہی ہے اور وہاں کے گرگردہ کے سروکے جا رہے ہیں اور یہاں سیمپلوں کی سنکھیا ہے وہ پہلے سے دھوپنی کر دے گئی ہے اس کے بعد سے نوکہ میں کورونا پوزیٹیو آئے پایا گیا لیکن اس کے سمپڑے کے سبھی لوگوں کو رنڈین کیے گئے ہیں اور انہیں سب کے سیمپلنگ لے گئے اداحت کی بات یہ ہے کہ نوکہ سے دو سو سیمپل لے گئے جن میں سب اسے کچھ اور باقی سارے سیمپل نیگیٹیو آ چکے ہیں کشور یہ بتائیں دیکھیں پرشاسن تو الارٹ ہے ہی اپنا کام کر ہی رہا ہے لیکن لوگوں میں وہاں پر کیا دیکھنے کو مل رہا ہے کس پرکار سے لوگ جاگ رکھ ہیں یا نہیں کیونکہ لوگوں کی جاگ رکھتا یہاں پر سب سے بڑی بات ہے وہ جاگ رکھ رہیں گے تب ہی سنکرمن جو ہے وہ پھیلنے سے رکھ پائے گا بلکل کشور تمام جانکاری کیلئے آپ کا بہت شکریہ آپ کو بتا دیں لوگ ابھی جاگ رکھ ہو رہے ہیں لوگ ڈاؤن کا چوتھا فیز ہے اور ایسے میں لوگ بلکل اپنے جو ذمہ داریاں ہیں وہ نبھا رہے ہیں کیونکہ یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے کورونا پوزیٹیو کے جو سنکیہ ہے سٹھ سٹھ سو کے پار پہنچ چکی ہے لوگ ڈاؤن کا چوتھا فیز ہے اور ایسے میں لوگوں کی جاگ رکھتا ہے کہیں کہیں پر کم جاگ رکھ لوگ دکھائی دے رہے ہیں جو گرامین علاقے ہیں کیونکہ وہاں پر لوگوں کو سمجھ رہی ہے لیکن اس کا یہ مطلب بلکل نہیں نکلتا کی تمام ریایتیں دی گئی ہیں تو آپ سترک نہ رہیں سجک نہ رہیں کیونکہ جو سنکرمڑ ہے وہ ابھی بھی ہے کورونا کی جو بیماری ہے وہ بلکل خرپ میں نہیں ہوئی ہے جودپور سے ستیندر سنگھ راجپرو ہیت فون لائن پر فیلحال موجود ہیں ستیندر جودپور میں کیا انتظامات کیا حالات مانیسا لگاتار کورونا کی ماملے کی بات ہے تو آج جودپور کے اندر 27 کورونا کے ماملے سامنے آ چکے پراتاب نگر شہتر وہ ہے جو لگاتار ہوت سپورٹ بنتے ہوئے جا رہا ہے لگاتار پراتاب نگر شہتر کے اندر کورونا کے مریض سامنے آ رہے ہیں آج جیدی دیکھیں تو قریب 1200 جو آنکڑا ہے جودپور کا پار ہو چکا ہے 1200 کورونا کے مریض سامنے آ چکے بلکل ستیندر دیکھیں گرامین شہتروں کی طرف دھیان آکرشت کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ شہروں کی جو لوگ ہوتے وہ جاگرک ہوتے ہیں لیکن گرامین علاقوں میں جاگرکتہ کی کمی آتی ہے تو کس پرکار سے وہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے کہ پرشیاسن کے جاگرک کرنے کے علاوہ بھی لوگ جاگرک ہیں یا نہیں بلکل جو ساماجک سنگٹن ہے وہ لگاتار لگے ہوئے ہیں اور جو جیلا کلیکٹر پرکاس راجپرویت ہے چاہے پرپاست سنیل کمار بیسٹ ہے لگاتار وہ جو گرامین شہتر ہے وہاں کا دورہ کر رہے ہیں وہاں بنے گے کورنٹین شہتر ہے وہاں کا دورہ کر رہے ہیں جو لوگوں کو ہوم آئیسولیٹ کیا گیا ہے پوزیٹیو آ رہے ہیں ان کا گھروں پر ہی علاج کیا جا رہا ہے لگاتار ان کے سمپت میں اور جو جیسی بھی گاؤں کے اندر پوزیٹیو کیسے آ رہے ہیں سویم جا کے ان سے ملاقات کر رہے ہیں کوئی ان کو سمجھیا تو نہیں ہے جیدی کوئی سمجھیا ہے تو بتاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو پچی کسٹک کی ٹیم ہے چاہے بی ایلوز ہے ان سب کو نشتر طور پر آویر کیا گیا ہے وہ لگاتار ان کو آویر کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے اسی بھیج منی شہ ایک لاپروی اپن کہہ سکتے ہیں دیکھنے کو مل رہی ہے جو نچلے اس طرح پر جو بی ایلو ہے جو آنگنوائیڈی کاری کرتا ہے وہ جو پوزیٹیو ہے ان کے گھر تک جاتی ہے سروے کرتے لیکن ان کی سرکسہ کے لیے بیپاہ کے طرف سے کوئی انتظامات نہیں ہیں نہ تو ان کو گلوز دیئے گئے ہیں نہ ان کو پی پی کیٹ ایویلیبل ہے نہ ان کے پاس ماسک ہے تو ایسے میں یہ جو کورونا واریر سے ان کو اس سمجھے اندیکھا کرنا بلکل ستیندر تمام جانکاری کے لیے اپ ڈیٹ کے لیے آپ کو بہت شکریہ آپ کو بتا دیں لگاتار یہ آنکھڑا بڑھتا جا رہا ہے ایسے میں جو گرامین علاقے ہیں وہاں پر لگاتار مونیٹرنگ کی جا رہی ہے کیونکہ وہاں سے جس پرکار سے پوزیٹیو مریضوں کی سنگھیہ میں اضافہ ہو رہا ہے یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ ان لوگوں کو جاگرپ کرنا اور ساتھی تمام طرح کی احتیاط وہاں پر بڑھتی جائیں اس کو بھی سنشت کرنا کیونکہ آنکھڑا جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے یہ بات الگ ہے کہ ریکاوری ڈیٹ زیادہ ہے تو لوگ ٹھیک بھی ہو رہے ہیں لیکن ایسے میں لاپرواہی بلکل نہیں کرنی ہے 32 دلوں میں کرونا پوزیٹیو سامنے آئے لگاتار یہ جو آنکھڑا ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے لوگڈاؤن کا چوتھا فیز جواری ہے تو ایسے میں یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے سب بھی مارکٹ کھلے ہیں تو لوگ جو گھڑوں سے باہر جا رہے ہیں ان کے لیے احتیاط برتنا بہت ضروری ہو جاتا ہے تمام طرح کے جو دفتر ہیں سرکاری دفتر ہوں پرائیویٹ دفتر ہوں وہ کھل چکے ہیں تو لوگ اپنی ڈیوٹی پر بھی جا رہے ہیں گھروں سے باہر نکل رہے ہیں اور پھر واپس گھر جا رہے ہیں تو ایسے میں ان کا تھوڑا سجگ رہنا دھیان رکھنا بہت ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ باہر سے وہ اپنے گھر جا رہے ہیں کتنے لوگوں سے دن میں وہ ملتے ہیں تو اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہو جاتا ہے تمام طرح کی احتیاط وہ لوگ بڑھتے ہیں جو گھروں سے باہر نکل رہے ہیں اور پھر اپنے گھروں میں جا رہے ہیں کیونکہ آپ کو اپنے ساتھ ساتھ اپنوں کا بھی خیال رکھنا ہے سرسٹھ سوکی پاری یہ سنکھیا پہنچ چکی ہے کورونا سنکرمیت مریضوں کی تمام طرح کی احتیاط بڑھتی جا رہی ہیں چکہ اتصال بھاگ لگاتار الارٹ موڈ پر ہے